القمہ بن وقاس نے خبر دی کہ مروان بن حکم نے جب وہ مدینہ کے امیر تھے اپنے دربان سے کہا کہ رافع ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ کی روح سے تو ہم سب کو عذاب ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک آدمی ان نعمتوں پر جو اس کو ملی ہیں خوش ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کام اس نے کیا نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو رافع نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم مسلمانوں سے اس آیت کا کیا تعلق یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا تھا اور ان سے ایک دن کی بات پوچھی تھی جو ان کی آسمانی کتاب میں موجود تھی انہوں نے آصل بات کو تو چھپایا اور دوسری غلط بات بیان کر دی پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے اور اندھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور وہ وقتیات کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے اہد لیا تھا کہ کتاب کو پوری طرح ظاہر کر دینا لوگوں پر آیت جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے تک حشام بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرزاق نے بھی ابن جریج سے روایت کیا ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کہا ہم کو حجاج بن محمد نے خبر دی انہوں نے ابن جریج سے کہا مجھ کو ابنے ابی ملکہ نے خبر دی ان کو حمید بن عبدالرحمن بن عوف نے کہ مروان نے اپنے دربان رافے سے کہا پھر یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 4568 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمون رضی اللہ عنہ کے گھر رہ گیا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی میمون رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھوڑی دیر تک بات چیت کی پھر سو گئے جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف نظر کی اور یہ آیت تلاوت کی بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے مختلف ہونے میں اقل مندوں کیلئے بڑی نشانیاں ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضوح کیا اور مسواک کی پھر گیارہ رکعتیں تحجد اور وطر پڑھیں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی آزان دی تو آپ نے دو رکعت فجر کی سنت پڑھی اور باہر مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائی صحیح بقاری حدیث نمبر 4579 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت محمون رضی اللہ عنہ کے یہاں سو گیا ارادہ یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا میری خالہ نے آپ کے لئے گدہ بچھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طول میں لیٹ گئے پھر جب آخری رات میں بیدار ہوئے تو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں اس کے بعد آپ ایک مشکیزے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا تھا وہی سب کچھ میں نے بھی کیا اور آپ کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں میں بھی کھڑا ہو گیا ہاتھ رکھا اور میرے کان کو شفقت سے پکڑ کر ملنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت تحجد کی نماز پڑھی پھر دو رکت 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 نماز پڑھی پھر وطر کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ستر ہشام بن عروہ نے قبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی پرورش میں ایک یتیم لڑکی تھی پھر اس نے اس سے نکاح کر لیا اس یتیم لڑکی کی ملکیت میں کھجور کا ایک باغ تھا اسی باغ کی وجہ سے یہ شخص اس کی پرورش کرتا رہا حالانکہ دل میں اس سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اس سلسلے میں یہ آیت اتری کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے ہشام بن یوسف نے کہا میں سمجھتا ہوں ابن جریج نے یوں کہا یہ لڑکی اس درخت اور دوسرے مال ازباب میں اس مرد کی حصے دار تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تہتر اروا بن زبیر نے خبر دی انہوں نے حضرت عیش رضی اللہ عنہ سے آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ کا مطلب پوچھا انہوں نے کہا میرے بھانجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور اس کی جائدات کی حصے دار ہو ترکے کی روح سے اس کا حصہ ہو اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پسند آئے اس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاف کے ساتھ پورا مہر جتنا مہر اس کو دوسرے لوگ دیں نہ دینا چاہے تو اللہ تعالی نے اس آیت میں لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں نکاح کرنے سے منع فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ تم دوسری عورتوں سے جو تم کو بھلی لگیں نکاح کر لو یتیم لڑکی کا نقصان نہ کرو اروا نے کہا حضرت عائش رضی اللہ عنہ کہتی تھی اس آیت کے اترنے کے بعد لوگوں نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا اس وقت اللہ نے یہ آیت وَيَسْتَفْتُونَ كَفْنْ نِسَا اتاری حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا دوسری آیت میں یہ جو فرمایا وَتَرْقَبُونَ أَن تَنْكَحُوهُنَّ یعنی وہ یتیم لڑکیاں جن کا مال و جمال کم ہو اور تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ان یتیم لڑکیوں سے جن کا مال و جمال کم ہو نکاح کرنا نہیں چاہتے تو مال اور جمال والی یتیم لڑکیوں سے بھی جن سے تم کو نکاح کرنے کی رغبت ہے نکاح نہ کرو مگر جب انصاف کے ساتھ ان کا مہر پورا ادا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھوہتر حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بلکل روکے رکھے البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی عجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے بشرتے کے نیت میں فساد نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پشتر عبداللہ عشجعی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ابو عساق شیبانی نے انہیں اکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور جب تقسیم کے وقت عزیز و اقارب اور یتیم اور مسکین موجود ہوں کے متعلق فرمایا کہ یہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے اکرمہ کے ساتھ اس حدیث کو سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھے اتر حضرت جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیل بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری آیادت کے لئے تشریف لائے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی تاری ہے اس لئے آپ نے پانی منگوایا اور وضو کر کے اس کا پانی مجھ پر چھڑکا میں ہوش میں آ گیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے میں اپنے مال کا کیا کروں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی میراس کے بارے میں حکم دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار پانچ سو ستتر ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کو ملتا تھا البتہ والدین کو وہ ملتا جو میت ان کے لئے وسیعت کر جائے پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا مناسب سمجھا اس میں نسخ کر دیا چنانچہ اب مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اور میت کے والدین یعنی ان دونوں میں ہر ایک کے لئے اسمال کا چھٹا حصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو اٹھتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور شیبانی نے کہا کہ یہ حدیث ابو الحسن عطا سوائی نے بھی بیان کی ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے بیان کیا ہے کہ آیت اے ایمان والو تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک ہو جاؤ اور نہ انہیں اس غرض سے قائد رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو انہوں نے بیان کیا کہ جاہلیت میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے رشتدار اس عورت کے زیادہ مستحق سمجھ جاتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا یا پھر وہ جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرتے اور چاہتے تو نہ بھی کرتے اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں بھی شوہر کے رشتدار اس کے زیادہ مستحق سمجھ جاتے اسی پر یہ آیت یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم انترث النساء کرہا نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4589 سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت میں لکل جعلنا موالی سے مراد وارث ہیں اور والذین آقدت ایمانکم کی تفسیر یہ ہے کہ شروع میں جب مہاجرین مدینہ آئے تو قرابتداروں کے علاوہ انسار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے اس بھائیچارے کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کے درمیان کرایا تھا پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لکل جعلنا موالی تو پہلا طریقہ منسوخ ہو گیا پھر بیان کیا کہ والذین آقدت ایمانکم سے وہ لوگ مراد ہیں جن سے دوستی اور مدد اور خیرخواہی کی قسم کھا کر اہد کیا جائے لیکن اب ان کے لیے میراز کا حکم منسوخ ہو گیا مگر وسیعت کا حکم رہ گیا اس اسناد میں ابو عسامہ نے عدریس سے اور عدریس نے طلح بن مصرف سے سنا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4580 موسیقی موسیقی